بیٹ مین کو سپر ایڈو نہیں ہے وہ ایک بلیک ماس میں فکنگ وچ لینٹی ہے وہ کوئی ڈائلوگ نہیں بولتا ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ بھائی ہم آئیں گے اور تمہاری کہہ کے لیں گے اور پھر وہ لے کے دکھاتا ہے وہ کوئی نیبر ہوت سپائیڈر مین نہیں ہے جسے دیکھتے ہی تم خوش ہو جاؤ گے اور تم سیلفی لینے کا کہو گے وہ ایک فیر کا سیمبل ہے اور وہ کچھ بھی کرے گا اپنے در کو برکرا دکھنے کے لیے کیونکہ در ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے رات کے دو یہ ٹائی وجہ ایک تم کسی گلی کے کونے میں کھڑے ہوگے اور تمہارے سامنے بیٹ مین آ جائے گا تو تم خوش نہیں ہوگے تمہاری پھٹ کے چار ہو جائے گی ساری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گی کہ بھائی میں نے سکر کیا دیا کہ آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے بیٹ مین کا خوف دکھایا جاتا ہے بتایا نہیں جاتا اور وہ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اس کے اپنے ویلنز اس کے ساتھ رہنے والے اجت سے رسنونہ پالا ہے اس کی تو سٹوری بھی بہت خورر اور ٹارک ہے کہ پیدا ہوا تو ماباپ مر گئے بلے ہی پلی نیر تھا لیکن پی بی جوان ہوتا ہی رشالگل کے ہاتھ چڑ گیا گوتم کو انصاف دلانے کے لیے بیٹ مین کا کوسشم پہن لیا جس سے پیار کیا وہ یا تو قاتل نکلی یا مر گئی جنہیں اڈاپٹ کیا وہ آج بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کے اپنے ویلنز اسے پسند کرتے ہیں اسے بیٹ مین بنے رہنے پر مجبور کرتے ہیں اور ویسے بھی کہا جائے تو بیٹ مین ایک ایسے لوپ پھول پر پس جا ہے جہاں سے نکلنا ناممکن ہے بیٹ مین کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو بھروسہ کیا جا سکے اس کا جیسے ہی کام نکلے گا وہ خائب ہو جائے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا وہ ایسا انسان ہے جو کبھی کسی کو بھروسہ نہیں کرتا جس کی وجہ سے اسے ڈیٹیکٹیو انفارمک بک ہسٹری بھی کہا جاتا ہے وہ اپنی ٹیم جس کے ساتھ وہ کام کرتا ہے وہ ان پر بھی بھروسہ نہیں کرتا اچھید وہ اپنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتا ہے اس کی بیٹ کیو جتنی خطرناک اور ہوریفائنگ ہے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی بیٹ کیو میں سے ایک پار گرین لینٹرن کو جیلو لینٹرن رنگ ملی ٹی جس سے پتہ جلتا ہے کہ بیٹ مین کس کی پابلٹی پر حاوی ہے وہ کبھی انسان کو ماتا نہیں ہے نوکل دور پر حاوی ہے لیکن وہ ایسی حالت کر دیتا ہے کہ انسان خود اپنی موت مانتا ہے لیکن بیٹ مین نہیں دیتا بیٹ مین کے پاس کوئی سوپر باورس نہیں ہے لیکن اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیال ہے وہ ہے اس کا خوف اس کے دشمن آج بیدار کو کھلی میں باہن نکلے تو انہیں لگتا ہے کہ اب یہاں سے کھلی سے بیٹ مین آئے گا اور ان کی لے کے چلا جائے گا اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہ آج بھی بیٹ مین کا سب سے بیس سوپر ہیرو ہیں تاکہ اس سے اوپر آپ لوگوں کے کیا کہنا ہے وہ کمنٹس میں صورت بتائیے گا موسیقا موسیقی